اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ممت شبیر آپ دیکھ رہے ہیں شبیر ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج ایک چھوٹی تھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ہے تو چھوٹی انفرمیشن لیکن کام بہت کام کی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو فریج کی رپیرنگ کی ٹیم ہم ٹیوب کٹر کا استعمال کرتے ہیں پائپ کو کٹنے وغیرہ کے لیے جو بھی پائپ ہو تین سولہ کا ہو وان فور کا ہو جو بھی پائپ ہوتا ہے ہم اس کے لیے ٹیوب کٹر کا استعمال کرتے ہیں جب کوئی بڑے پائپ سے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا چھوٹا پائپ جیسے تین سولہ کا پائپ ہوتا ہے اس کو کٹتے ہیں تو وہ اس شیپ میں یہ میں زوم کرتا ہوں اس شیپ میں تقریباً آ جاتا ہے تو تقریباً دیکھیں آپ تقریباً ادھا پائپ بند ہو چکا ہے بلکہ بہت بہریک سا ہول اس کا رہ گیا ہے جیسے یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ٹیوب کٹر سے کٹنے کے بعد بھی بلکل چھوٹا ہول اس کا رہ گیا ہے تو اگر اس طرح ہی آپ اس کی رپیرنگ کر دیں گے اس کو ویلڈنگ کر کے جوائنٹ لگا کے اس کو کر دیں کوئی بھی پائپ ہو زیادہ تار اس کے تین سولہ کے پائپ میں یہ بس لاتا ہے ڈسچارج والے پائپ پہ یہ اگر اس طرح آپ ویلڈنگ کر دیں گے تو آپ کا کمپریسر آپ چک کر لیں کرنٹی صرف کہتا ہوں آپ کو کہ آپ کا کمپریسر امپیر زیادہ لے گا اس پر لوڈ آئے گا تو اگر اس کو آپ پائپ کو اس کی شیپ یہ شیپ ہوتی اس کی اوریجنر شیپ یہ ہے اس کی اس شیپ کا یہ یہ دیکھیں ٹیوب کٹر کے بعد یہ اس کی شیپ بن گئی ہے تو جب تک آپ اس کو اس شیپ میں لے لائیں گے تو کمپریسر پر لوڈ رہے گا امپیر زیادہ لے گا تو اس طرح کا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس طرح کا ایک ٹول بنا لیں پچکس کی مدد سے اس طرح کا شیپ میں یہ ٹول کے طور پر استعمال کر لیں اور اس سے آپ اس کو آسانی سے کھول سکتے ہیں اس کو اس طرح اس کو اس کے اندر رکھ کے آستہ آستہ سے گھمائیں اس کو دوستو دیکھو اس کی سائز میں یہ کھل چکا ہے دیکھیں یہ مکمل پہلے اس کی یہ شیپ تھی اب اس کی یہ شیپ ہوگی ہے اب اس کے بعد آپ بھی بریزنگ کر کے ویلڈنگ کر کے اس کو فریج کے ساتھ کمپریسر لگائیں گے تو کمپریسر پر لوڈ بھی نہیں آئے گا اور کمپریسر امپیر بھی کم لے گا آپ چیک کر سکتے ہیں اس چیز کو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہئے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی